ہلو ہمارے میں بہت چینل ڈریم ورڈ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے دیزائنر اور فیڈ ویڈیو آئی ہوبکہ آپ کو یہ پسند آنے والا ہے اور اس میں آپ کو بہت مزا آنے والی ہے اس گھٹے کی ڈیزائننگ کے لئے میں نے 3 میٹر مرون کلر کا ریون کارٹن فیبرک لیا اور اس کو میں نے اسٹش کر آئے ہائی لو پیٹن میں اور اس کا نیک دیا بورڈ نیک اور سلیزائز کی فوری فول دی سیمپل سی کیونکہ مجھے اس کے بعد اس کو اور اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا تھا جو کہ میں اس کے آگے ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے نیک کو بہتی سٹالش لکھ دینے کے لئے میں نے سوچا کہ انہیں اس پر میرر ایڈ کیے جائے تو میں نے دو شیپ کے میرر لی ہیں ایک ڈائیمنڈ شیپ ہے دوسرا سرکل شیپ ہے بورڈ نیک کے اوپر کے طرف پتہ ہے میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا ٹائیمنڈ شیپ میرر کو لیا اس کو بھلو سے چھپکا دیا ایک لائن سے میں نے گروپ پر کے طرف اس کو چھپکایا ہے دو ڈائیمنڈ شیپ میرر کے بیچ میں میں نے ایک سرکل شیپ میرر کو ایڈ کر دیا اور ساتھی میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پلز کو بھی ایڈ کیا جو ہمارے موتیاں ہیں white color کی میں نے ان کو ایڈ کیا اور موتیوں سے اس کا لکھ کافی اچھا ہے میں نے موٹیوں کو گلے سے لے کر کے چولی تک کی لگایا اور چولی تک کی اس کا لگ بہت ہی بہترین تھا تو پھر مجھے اور مزا آنے لگ اس کو لگانے میں مجھے لگا کہ مجھ سے اور بھی کہیں ٹرائی کرنا چاہیے تو میں نے اس کو سلیزوں میں بھی ایٹ کر دیا اس کے نخائی ان لوگ پیٹرن میں بھی میں نے اس کو ایٹ کرا بیا جو دیکھنے میں کافی ہی لوگوں کو پسند سب کو لگا کہ یہ ریڈی میٹ ہے جو کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا یہ دور سے بلکل نیکلیس لگتا ہے اس آپ یقین ہی مانیں گے جب میں نے اس کو کہری کیا تھا نا تو لوگوں کو یہی لگا تھا کہ یا تو میرا یہ نیکلیس ہے یا تو میں نے اسے ریڈی میٹ کئی سے خریدا ہے اور اس کو اس میں سٹیش کرا لیا ہے اس گرتے کو اور اچھا لک دینے کے لیے میں نے اس میں اٹ کی ہے لیس جو کی ٹرائنگل شرپ پرے سے اس کا میں نے یوز کیا ہے اس کے بہت نیک پہ اس کی سلیزوں میں اور ہائی لک پیٹرن پہ اس ٹرس کو اور اکٹریکٹیو بنانے کے لیے میں نے اس کو کہہ رکھیا ہینڈ پرینٹر نڈ بٹنے کے ساتھ جو کی آف وائٹ ہے اس کا ڈیٹیلنگ ویڈیو پہلے سے ہی میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں اس کا لنک اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے اس کا فول ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چکاوٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے کس طرح سے اور کس فابرک پینٹ کے ساتھ اس کو بنایا ہے اس میں فابرک پینٹنگ کرنے کے بعد میں نے یہ دیماغ لگایا کہ اس میں کچھ تو کمی لگ رہی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو لے سے ڈیکرویٹ کیا جائے تو میں نے ایک کورٹن کی مارون کلر کی بیل لی اور اس کے چاروں طرف ایٹ کرا دی پھر کیا آپ ہی زوپٹے کے جلوے دیکھی رہے ہیں تو یہ تھا آج کا میرا ڈسائنر اور فٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو آپ کو بہت مزا آئی ہو تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ با با